اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وآکبر اللہ وآکبر Educator اللہ وآکبر اللہ وآکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشهد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ محمد لا حول ولا قوة اللہ 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 لا الہ الا اللہ واانا اشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریکلان محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ محمدًا محمدًا رب حضرت دعوت الطاقم آت محمد الوسیلت والقزیلت الحمدللہ رب العالمین وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ رَبِّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ خَاتَمِ النَّبِيِّنَ سَيِّدَنَا وَنَبِيِّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ صَحْبِهِ اَدْنَا واجب التقریم حاضرین اکرام اجدہ خطبہ تر فیصل صالح زبارت یہ رسالہ کئی مددی کوشش تو بعد شہر دیولمار مرتب کیتا میرے خلاف جہاد کر رہے ہیں اور پورا زورگاہ کے کئی مددوں میں پتاسی بھی لگے ہیں بڑے بڑے مگر حمد دا حال ابھی لکھ بھی نہیں سکے بھی کین لسیات کین چاپیت ایک ہندرد کے قلم سے پھر لے خصوصی کاوش محبان صحابہ رضی اللہ عنہ کہ اپنا کون ہے از سنت فاؤنڈیشن پاکستان کوئی سیر پیار نہیں بھی کتھے کتھے دی مگر میں اس سارے ہمیں جاننا بھی کون ہے خلاف میرے خطبات ساق سے چاند اہم اکتباسات اور ان کا تجیہ پورا میں نشان کی تے بچہ نے دے دوں گا اے پرن اگر کوئی شاید ضرور صبح سمجھنے نہیں تو میرے کو سمجھ لانے میں صرف چاند بات نہ دلی گیا کھلی گیاں غلط انہوں کی نشانتیں کروں گا بہ انہیں فقیحان شہر نے مل کے جہاد کی کا کہ حال ہے اب جنہیں کھلا گھر لاؤنا دا پتا نہیں اور انہیں مان نہ لکھے اب مردی ساکھ جاہے لیا اور صبح حفظ دا مریض ہے اور دا آفزہ نہیں ٹھیک کوئی گرانی ہے میں انہیں اپنے دوستانے یو ہوئی پڑھوں گا میرا سید رامن شہید رامن تلال ہے جب وہ جہاد واسطے گیا تھی پھر خانہ نے غداری کی تھی پھر خانہ دشمن ہو گیا زیر دیتی ہے سید رامن صاحب نے اس ویڑے پڑھا اور اللہ تعالیٰ دے رسولان نے ایک مل جاند اے ہو یسوہ بھرا نہ کہاں نہ یہ نہ دی کوئی بدخواہی کرنے بھی نہ اللہ تعالیٰ ناظر کے توبہ ساڑے پائی ہے مگر طریقہ کوئی نہیں ہے بدعہ علم دیا میں چھو دیا کرنا کرنے ہیں بدنام کرنے کی کوش کرنے تو سید رامن شہید رامن تلال ہے اسے پڑھ دی ہر کے مارا رانج دادا راہ تش بشیار بار کہ جنابی سانوں دکھتا بیدوں کیوں بول دے ہر کے مارا رانج دادا راہ تش بشیار بار بڑی وڈی گلہ اور صرف اللہ دے پیغمبر کر دے رہے گیا انہوں دے نائب یہ کر دے کون ہے بول دا جو ہر کے مارا رانج دادا راہ تش بشیار بار بڑی امدہ دعا کہ جنابی سانوں دکھتا بیدوں کیا بڑا آرام پوچھا دے ہر کے مارا دشمن دارد ایز دودھر یار بار جنابی سانوں دشمنی کردہ اللہ تعالیٰ ہو دا ساتھی ہوئے دوست ہوئے دی مغر کردے ہر کے اندر راہ مار خارے نحادہ دشمنی ساڑے رستے جشمنی پاروں جنابی کندھا رکھتا دکھ جنابی ساڑی دعائی ہر گلے کاز باغ عمرش بشک پت بے خار بار وہ باغ دیڈا بھی پھول کھڑے انہوں کندھا نہ ہوئے کوئی دکھنائی نہ پھولے میری دعائی ہے میری دینی پاہی ہے اللہ تعالیٰ انہوں نے خیر نہ رکھے میں نے بھی رکھے اور سانوں سارے انہوں سے دا رستہ سجائے روتے چلنجی توفیق دے مگر دین ملافیس بیلاف ساتھ کوئی نہیں خام خام شوشے چڑھنے غلط کرنا کریں تو ایسی ہیں باتنا جنی ہیں بالکل ہی غلطنا جنادے چونچ رہاں دی گنجائشنی انہوں سے ایک مولان لکھا کہ مولی سحاک نے صحیح بخاری دے حوالے نہ اور ایک کہہ دیتا کہ رسول کریم علیہ السلام نے جنہوں کاز کرنا منگیا وہ دے چھے حضرت عمر ذا تذکرہ کی کہ حضرت عمر بھی اس مجلسی اور انہوں نے کیا بے رسول انتقریب بڑی یہ قرآن تھوڑا حضرت عمر ذا بے ذکر کیتا کہ اس مجلس موجود اگران کے انہوں نے صحیح بخاری کے لئے نام نشان ہی کوئی نہیں کہ حضرت عمر اتھے تھی اور دجا ہوتے چوندہ بے اہل البیت نے اختلاف کیتا کہ اگراج را کیتا بے لیا یہ جنال اہل البیت نے اختلاف کیتا اے مولی سحاک نے دجیان دے جمع پاتھا حد ہو گئی سات مقام ہیں صحیح بخاری دے جتے واقعا کسی جگہ حضرت عمر ذا نہیں ہوئی ذکر کسی جگہ صاحب ان سارے حوالے دندارہ دے جیل مقجے صرف مقصری طور سامنے پڑھنا کہ رسول کریم علیہ السلام دے بارج تو انہوں صحیح بخاری دا بھی نہیں پتا اور بچے نے دسیا ان طالب اللہ میں جنہوں دے کارمن دسیا اب اے دے سارے دے تو اٹھے دے مولانہ مقابلہ کرنا انہیں کہا یارے تو بڑی غلطی ہوئی انہیں کہا کٹو ہاں بخاری شریف ذکر نہیں ہو دی حضرت عمر ذاں سے موجود اے میں صحیح بخاری شریف سات ہزار تین سو چھار نمبر اے تو پڑھنا ورنہ سات مقامات امام بخاری نے وقت چاہ لیا انہیں ابن اباسن کارل امہ حضرت نبی صلی اللہ کارل وقت بیتر جارن فیہن عمر ابن الخطاب صاف لیا کہ جنہوں رسول کریم علیہ السلام دا آخری وقت آیا کہ اس وئے نبی علیہ السلام دیکھتا بہت لوگ سی جنہیں حضرت عمر ذاں سے کارل حرم ما کتبل کم کتاب لن تین اباس ایک کارل حرم دیکھتا کرسیان جی نہیں اچھے بیت سونے یہ ہوز ہوز چکی ہیں بہت میرے خطبے ہیں صرف اینا دیانت اور علم دا دسنا بھی یہ سرم نہ تو ہی میرے خلاف کتاباں لکھ دی تو نبی علیہ السلام نے اسے فرمایا دیاو ایک لکھن دا سامان میں توانوں لکھا جہاں لن تین اباس اس لکھے تو تو بات اسی گمران ہی ہو گئے ستے رستے در ہو گئے کارل عمر تو حضرت عمر رضی نے آکھا انہا نبی علیہ السلام غلابہ لوجہ حضور نے ایسے بہت تکلیف ہے وین دا کمر قرآن کہ تو آڑکو نبی علیہ السلام دا جتا قرآن ہے گا بحث بنا کتاب اللہ واللہ دی کتابی ساری لی کافیر وقت اللہ فاہر البیت وقت سم اتنے پر چگرا ہو گیا اے حضرت عمر رضی نے آکھے کہ ایک جئے گل بھی حضرت عمر رضی نے آکھے وہ بھی نہیں ہے انہاں پتا بھی یہ صحیح بخاری لیتی لکھا ہے مسلم خریف چیز مسلم نے جتے جتے واقعہ حضرت عمر رضی نے اسے موجود ہونا یہ پیل کی تھی حضور نے تکلیف ہے قرآن کا بھی اگے آیا بھی کارل عمر رضی نے اختلاف ہو گیا مولان میں جاننا بھی وہ یزید نور رحمت اللہ رضی حضرت عمر رضی نے دشمن ہے اس تو بڑے خوش ہوئے اہلالبیت دایا بھی انہوں نے اختلاف کی اہلالبیت نبی پاک علیہ السلام بھی کارل عمر رضی تھا انہوں نے اختلاف کی حالانکہ اہلالبیت تو میں پڑھنا بھی مراد ہے جیلے اس کمرے چیز پاہمیں آپ بھی کر دیسی تو پاہمیں ہو جیلے اس کارچ موجود انہوں نے اختلاف کی مگر سب کچھ نظرانداز کر کے دشمنی چلنے ہوئے کہ گرا ہو گیا اہلالبیت نبی علیہ السلام نے کہا جو کش نبی علیہ السلام آن دے کارل کرم دے حضور علیہ السلام تحریر کر دیں رسول اللہ علیہ السلام کتاب اللہ لکھر جاتا ایسی بڑی کہلے کہ حضور آن دے میں تحریر لکھ دیں بات گمرانہ ہوئے اہلالبیت نبی علیہ السلام نے کہا کہ کشت جڑے سے حضرت عمر رضی قالی کہ قرآن حضور نے تکلیف کی لکھونا جہاں شور بات کر دیتا تو چگڑا بات کیتا حضور دے سامنے آپ نے پھر غصے نہ فرمایا میرے کلو چلے جاؤ اور دوچی جگہ جتے نا چھے مقاموں نے پھر پڑھو کہ آپ نے کہا نبی دے سامنے چگڑا کرنے کوئی حق سے میں خود آدھا رسول ہے میں کیا نا تسی چگڑا کر دیتا کہنا شور کیتا تو عبیداللہ راوی بیان کرتا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رسول اللہ سے چاچے کے لڑکے سی دنہ اثارہ مندر دیکھیا وہ آن دے سی یار اس تو بڑی تھی کیامت اسلام تھی ہونی تھی تو بڑا کوئی حادثہ ہونا کہ پیغمبر خدا نے ایک شاہ دکھنی شروع کیتی ارادہ کیتا تو شور اکل کر کے وہ روڑات کھاتا کہ بہت بڑی مسئیبت اسلام پہ آئی اے صحیح بخاری پڑی ساتھ جگہ سے اللہ بیان ہے اے بے بڑے لکھا کہ موریس حاکہ میں ہندہ حضرت عبداللہ اتھے گا یہ بخاری شریف پہلی اے شکر ہے پیغمبر میں دستا جنہوں ایک عالم نوم یا آرامہ تو اڑا بٹا تو کہاں گا یارے تو بڑی غلطی ہے غلطی ہیں پڑی ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ بالکل اتھے موجود سی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا کیا نہیں کہ اہلالبیت با اختلاف ہو گیا تو حضور سے کاروڑے چوٹ بول اہلالبیت جیڑا فیل بیٹھے رہے جا وہ کمرے جنہیں موجود سی اسے سارے اہلالبیت کمرے وڑے تیرے میں جلسی فتل بڑی اور صفحہ 1336 یہ حدیث نمبر ساتھ ہزار تینسو چھاٹس ساتھ ہزار تینسو چھاٹس اہلالبیت 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 اختلاف ہو گیا بڑے خوش ہوئے یزیدی موضوعی کہ رسول اللہ کرباریت ایتھے ہو کاروڑے نہیں کمرے جنہیں لوگ موجود سی اے سمجھو فتل بڑی ہے اٹھویں جلد ہے اور اہلالبیت حدیث نمبر چار ہزار چار سو بطی ہے اتھے بھی ہو قصہ کہ نبی علیہ السلام بکار چاہتنا روڑا ہو گیا فلم اکثر لغوہ وراختلاف قال رسول اللہ سلام جنہوں شوہر بہت کی تانہ روڑا بگتا پاتا تھا حضور نے آکھا مرکوٹ کے تلے گا اے نبی علیہ السلام نے تغیرہ کرنے حق کوئی نہیں ایتھے شرع کر دیا اٹھویں جلد اور ایک سو پینٹی نمبر فخت اللہ فاہلالبیت اے من کانا فی البیت من الصحابہ غلام یرد اہلالبیت نبی شلید اندھے جنہوں نے اکھا کاروڑے اندھا چگڑا ہو گیا اکھا کاروڑے جنہوں نے نبی علیہ السلام کاروڑے جنہوں نے اہل بیت آنے اندھا کے سانے انہوں نے کوئی اختلاف نہیں کیتا صحاب جڑے اس کمرے سی خوصے اہلالبیت اس کمرے بڑے اے سمدھے ایک سو پینٹی صفحہ اٹھویں جلد اور ایتھے حضیثہ نمبر جیدے چھے بیس آئی ہے چار ہزار تیار سو اکٹی چار ہزار چار سبت اے نمونے دے تور ایک پڑھا اے نامشور کی صحاب خاری پڑھی ہے علماء بنے میں انہوں مرتد بناؤں دے بے کافر ہو گیا دین تباہ کری جندا حالانکہ میں اللہ دا شکر خدا رہا ہوں اور یہ لکھ لکھ اللہ دا شکر کرنا میں انہوں آسٹریلیا تو لیکن سیڈن ناروے تک دنیا آخری ہے بے جدندا تیرا بیانت سنیا تھا نیند نہیں ہوں جیسے کہ سننا نہیں جیسے اپنے ماپیانوں میں پیجیات ہونا ماما میں آکیا بے جیس کہارو ریندہ ہوتے خدا جی ہزار رحمت ہے اے ہو جائے دینی نہ کوئی کافر ہے نہ بے جین سب ساڑے پائی ہے سارے ساڑے سلامی گروہ سمجھتا فرق ہے کسی نے کوئی سمجھتا کیوں آخری کافر ہے شیعہ کافر دیا کہتو کافر ہے ازانہ دیندے ہے نمازہ پڑھ دے کابے جندے ہے صرف سمجھے کہ جو جو کسی غریب نے پتہ لگا کوئی کافر نہیں مرنا چوندے جو کافر ہے غلط ہو سا کتاب جو جو کہا نہیں صحیح کافر نام دی کوئی شہد اللہ اکبر اے جے قاضر کرم دیکھ سری تھوڑا جب پڑھا ساتھ جگہ آیا صحیح بخاری زندہ پھر لکھ دیا کہ ماروی صاحب نے آکھیں کہ نبی علیہ السلام بخاری کے سروایت میں حضرت عمر کے وہاں موجود ہونے کا ذکر نہیں ہے البتہ اہلِ بیعت کے موجود ہونے کے ذکر بتاری صفحے تو اس مولی صاحب پڑھ عجیب دین ہے لوگوں نے بنایا اور بھی مثالہ اس طرح دیتی ہیں بے آگلے آگلے بے لکلے دین ملافیس بیلا فسادی تنازی سے تو رسول کریم علیہ السلام دے بارے بعض ہوری باتاں کہیں ہیں کہ آبی چیز نہ دی غلط ہے آبی چیز غلط ہے کوئی عجیب نہیں بات دے راہ دعویٰ کردہ میں غلطی نہیں کردہ خدا ہوندہ مددی یہ صرف خدا دی شان اللہ یسو ورائنس نہ مغالطہ لگدہ نہ پلدہ انسان دا کہ غلط پر جاندی مغرضہ طریقہ ہونا چاہیے بے آنے ہی تو غلطی ہے بسم اللہ نہیں ٹھیک تو انہوں درست کردی مگر چوٹ بورن دا کوئی حق ہے اللہ اکبر اللہ باغ فضق میں فرماتے ہیں حضرت عمر رضی نے کہا کہ پہلے تم لوگ ابو بکر اور مجھے خائن اور ظالم کہتے تھے اب تم ایک دوسرے کو خائن کہتے ہو مولو نے یہ روایت صحیح مسلم کتاب الجہاد و سیڑ کے حوالے سے نقل کی ہے اس روایت میں حضرت عمر رضی کا یہ مقولہ تم ایک دوسرے کو خائن کہتے ہیں قطن مسئول حالانکہ صحیح مسلم تحقیل حضرت عمر رضی نے دوانا آیا حضرت علی رضی اللہ نے حضرت عباس چاچا پتی جا پھر عدالت گئے انہوں نے کہا زمینہ جنی ہیں حضرت عبو بکر نے حضرت فاطمہ نہیں شیئی چیئے افرد کہ وہ سانم دیر جو انہوں نے سون کے کہلا کہا بے براست کوئی نہیں مگر تسی رسول اللہ دا خاندان جاگر انتظام کرنا چاہوں کہ میں تو اڑے حوالے کرنا انتظام بھی حد تک متولی بن جاؤ ملکیت نہیں ہے بعد حضرت علی رضی نے قبضہ کر لیا انہوں نے حضرت عباس انہوں نے دخل کرتا پھر دوبارہ دنہوں نے آئے تو تت پہلہ ہوئی جنرلہ جنی میں لکھی حضرت عباس نے آکھا کہ میرے اور اس ظالم پہ چھوٹے تخائن پہ آسم درمیان چار گڑھا کرنی ہیں آسم ظالم قابضہ اور خائن چینگی ہونے یہ ہوئے آپس کے انڈے ویٹ چاہو دے ایسے صحیح مسلم نہیں آئی مگر حوالہ میں تو انہوں نے دیتا جتے بھی مقاضی دا بیان ہے اور اے ہے کہ حضرت عباس کوئی نہیں اور بعد کیا میں فیصلہ کیتا تو میں نے ہمیں توسی یہ ہوئی یہ آن دے کہ تو ظالم ہے قابضہ میں آسم اور غالر ہے فیصلہ ساڑھا برحق کیا ہونے بھی یہ کرنا تو انتظام کرو ورنہ میں واپس لگوں گا پھر حضرت عباس فرز کرتا بات خاندان چلدار پھر لفظ بچی صحیح مسلم تے موجود ہے جو مینور ابو بکر نے کہیں دے جو خون آپس سے ایک دیجے انہوں نے کہا انڈا جی ظالم آسم غادر خاند اللہ ایک ایک کیا میں مولانا لکھ دیتا کہ سلسلات اللہ حدیث ضعیفہ والموضوع لکھے اب حضرت عبداللہ بن عمر رضی داڑی کٹھون دی ابو حرار کٹھون دی ایک پہ لکھے کہ مولانا نے آپ ہی مند آکے ضعیفہ چاہے ضعیفہ جی لکھی ہے اس تو ضعیف ہے علم تے رونا اندہ برین علم دانس ببائر رونا آمدہ کہ محدث بنے سلسلات اللہ حدیث ضعیفہ ضعیف ہے جی رویت بیث ہے اگر درمیان بیث دران بہت صحیح حدیث آمدہ قول آمدہ بیث کر رہی رویت کم دور ہے اور اس پار کم دور ہے اگر صحیح اتنی میں پڑھ دیں پنجوی سمجھ جل جل پہلہ رسول اللہ سلام دیکھ فرمایا کہ آپ نے فرمایا اپنی داری بھی کٹی آ کر سرد بھار بھی کٹی حضرت جابر دی رویت انہوں کیا کہ نہیں یہ ٹھئی یعنی ضعیفہ اثر رویت نو کرنا اگر لکھ نام صحابت آزال کام بعد سلف ویلیک نو متی سر ملا مگر صحابت آزال کام باز سلف باز سلف سال ان تو صحابت آزال داری کٹ ہوں دے سی اور کھیں جی اگر متی اثر منا اور جو جڑی ہون میں وقت تھی تو عورت ہاتھ تھائیں وہ میں لکھ دینا اور پھر حضرت ابن عمر دا لکھا حضرت ابو رہ رہ دا حضرت عبداللہ بن عباس دا لکھا سمجھ پانچ ست صفحے ایدتے لکھے وفی حاض سار صحیح ان یہ جنیاں صحیح رویتہ ہیں ان جو پتا رکھا کہ دار ان کترا سکتا ان ٹھیک چاک بھی کرا سکتا کان امر معروف ان صلح ان یہ نہیں رویتہ میں تو جنیاں صحیح جو کچھ ساڑے باز ایل حدیث پائی کر دینا ایدے اوٹ کر اللہ دینا ایسا دیونا فراخ دینا ای ان دینا باڑ بھی نہیں کرو ایک سالف جو ایسانی صحابہ اور طابعین دینا چھاٹ چھاٹ سفر بیعت ان پرند بدا نک تا ضعیفہ جنیاں ضعیفہ جنیاں اور یہ حصے جنیاں نوٹ کر رہے نا تین سو پشتر تو لیکن تین سو اسی تک یہ بیعت جنی چل دی یہ تو ضعیفہ کھول کے بیعت پتا لگ دینا یہ جنیاں میں کہ صحابہ کرام کلو یہ ضعیف ہے وہ سارے اثار صحیح اور صحابہ چیز اللہ اکبر اگر کیا کہ مولانا نے چوٹھیاں حدیثاں میں دکھیاں جنیاں ضعیف ہیں موٹے موٹے دسی جناں وقت ضعیف نہیں کرنا کہ سود خور جڑے ہونا بارد رسول کریم علیہ سلام بہن نے سارے تو معمولی گناہ ہے کہ کوئی اپنی مانا زنا کرے میں اپنے خطبے چاکھ انہوں 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 ربا سنان و سبون بابن کہ بہت پر گناہ سود دے ادنا نسل اتیان رجل ام انہوں سارے تو ادنا ہے کہ کوئی حرامی اپنی مانا بدکاری کرے اسے تو اللہ نہیں اللہ رسول نے جانگ کیا اور سارے تو بڑا سود ہے کہ اپنے دینی پائی دی عزت حملہ کریں مالدہ سود بکھرا مگر ایک مسلمان پر آتے تو مطلع انہوں بدنام کرنی کوش کرنی صحیح ہے نبی کتاد اتیان ہزار پانس سو چھتی نمبر اگر پھر لکھا اربا سنان و سبون بابن اربا سلاس سبون بابن اہتر باب ایسر و نسل انکر رضی امہ ادنا آدمی اپنی معنی بدکاری کر لے تین ہزار پانس سنتی سہی تین ہزار پانس سو ٹھتی سہی اگری تین ہزار پانس سو انتار تین ہزار پانس چاہی پڑھنا پڑھنا کشنا مولی ساگ دے بہر پہر اور ساری کتاب دے چوڑے لوگ انہوں اللہ لگ پہے انہوں منن لگ پہ مشہوری ہوندی جان دی یار رک اور مفت بن رہا تھان تھان جا جا کر مک دے لوگ دے مولین ساگ رستہ رک نہ مولین ساگ جلسے شرکت نہ کسی اشتہار نہ چاہ کوئی میرے نہ دل سکتی صرف یہ ہے دین صحیح پڑھ دین لوگ غلطی ہوگی بلکل شرمت تھے اللہ تعالی معاف فرما مگر آ طریقہ کوئی نہیں پھر لکھ دے کہ مولانا نے ایک مسئلہ ایسا لکھیا ایک عالم عیدہ قائل جنہیں سارے جاندی کتاب انہیں پڑھ یہ آن دیا کہ رسول کریم علیہ صحابی حضرت عمر رضی رضی ثابت کر دے کہ وہ واقعی ایسا ہی ہو رہی تو وہ مواب ہے حضرت حضرت عزیز 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 چار گواب پیش کرے ورنہ قتل ہوگا حضرت عمر نے کہا نہیں جنہیں اس حال سے بکھیا تو مواب ہے لکھ علیہ جی کوئی ایک عالم بھی نہ یہ موقف نہ صرف حضرت عمر عزیز بلکہ آج تک کسی بھی اہل علم نے اختیار نہیں کیا میں کہتا نمی بیوی دائی معاملہ نہیں اپنی معنی بلکہ کسی عورت نامی زنا کر بندہ دیکھے این موقع تھی نہ اسے ہٹ جائے اگر کر رہا ہے ہر مسلمان حق اگر اگر کو تلوار یا کوئی شاید قتل کر لیے ایک آئل علم دائی افسوس ہے اے مولانا مرزا ریلی رکھتا ہوا کئی صفحے انہوں نے اس مسئلے عربی کتاب انہوں نے حوالے دے کیا کہ کوئی فرق نہیں اپنی ہوئے ماں پہن بیوی یا کوئی اجن بیار رہتے ہیں اگر کوئی شخص ہر مسلمان نے مرمدہ حقی ایسے ہم دے سات سو پچاسی صفحے تو لیکن توڑ موران حوالے عربی عربی سات سو اکانوے جائے اور مفتی محمد شبی رحم تلال عضا فتاوہ امداد مفتی پہلی جل او دے جسو سلام دے بیانت ہی ہوئی بلکہ جسو بید راند بو مفتی صاحب نے اگر یہ بھی حرکت کر دیا غیرت دیتا ہے تو انہوں قتل کر سکیں کسی اہل علم داری توبہ کسی اہل داری کسی حبہ پڑھ شامی سب عثمانی مفتی آدم محمد مین ذکر بیتی محمد مگر پڑھنی توفیق نہیں پڑھ 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 سمجھو ایک سو چھانوے ایک سو ستانوے تھی اہوی بیعت کہ کوئی فرق نہیں اجنبی عورت ہوئی دیتا اپنی ہوگئے کردہ پڑھ آجائے ہر مسلمان حق پہنچ آجائے عدالت معاملہ نہیں امر بالمعروف نہیں اگر پتا کیٹا مر ہون نہیں ایسے کر رہا پھر عدالت تک جو آپ پیش ایک سو ستانوے تک اگر دیکھے نا کوئی آدمی میری بیگی نظرہ کر رہا یا میری حرام ملی عورت ماں پینا وغیرہ تو یہ بھی سمجھے بھی عورت ہی آرہی تو دعا انہیں قتل کر سکتے انہوں ختم کرے اگر پھر لکھے اصل گنا ہوئے یا پامے اپنی بگانی ہوئے موکات کر دیں ہر مسلمان دا اگر وہ موکات نہیں کر رہا پھر دی پھر عدالت جائے موکات جائے جائے ہم پیسری جل آج جائے آج شام صرف خونہ ہے پڑھ پڑھ نہ کچھ نہیں کام مت رائے اگر یہ لکھا مولانا نے کہا حقیقت الفقہ حقیقت الفقہ اہل حدیث نے چھپی میں چھو سو تب سرا کیتاب اہل حدیث اور اہل حدیث دیو بندیاں لکھ ماری اہل حدیث اہل حدیث ہو جی کہنا کوئی نہیں کہا انہا نے حقیقت الفقہ بناتی اور جائے مسئلہ لکھے جلے بالکل غلص کتاب کوش جائے لکھے تسی راد جرانا رد المحتار دے محتار تاہل حدیث جو تو سامنے پڑھیں عدر المحتار کی جو ہوئی غلط بات صاحب حقیقت الفقہ نے بالکل سچی بات مسئلہ ایسی عدر المحتار لکھے علامہ شامی ہوتے آشی آیا کہ جڑے فرقیان سنن سمجھ جنہ کو گمرا آئی انہا چکے موت فرقیان پڑے لکھے لوگ جڑے مامون رشید زمانے خلق قرآن مسئلہ تھی موت جو بڑے عالم بہت چھوٹے موٹے نہیں سی مگر انہا مسئلہ انہا غرص ہم انہا خیاسی نکا انہا نالوی جہز ہے مگر انہا نکا بہت جڑانا کتاب بڑھان جہز نہیں انہا کٹ کے جہز نہیں موت جہز نہیں سند تین سو چودان سفہ اور دوسری جلد وفن نہر تجوز مناکہ تل موت جہز کہ موت جہز 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 ایسا بنا جہز اپنے کنوں گل کر جہز ہے اور بڑی پیاری بات کی جلی میں ساری دنیا پچاتی اللہ مسلمان جہز تھنڈے ہو گئے کہ کافر تو اردتو کوئی جو آندہ کافر وہ آپ بے ایمان ہیں لینہ لا نکفر احض من احل کبرا اس تو نکاح جہز باہم انہوں نے مسئلہ سارنہ جوز جدے لوگ کبرے نمو کر کے نواز پڑھ زانہ دن 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 کسے کافر نہیں آگے وین وقع الزام فی المباحث ہور بڑی پسیدی کہ بعض کتاب شیعہ کافر موت کافر انہوں نے الزام دینے انہوں نے تو نتیجہ نکر مگر وہ نہیں اپنے ذمہ لیں الزام ہور شاہ التظام ہو رہے انہوں نے بڑے لوگ شرک کر دیں اگر وہ من پہ ہاں اسی شرک کر دیں کافر ہوتا انہوں نے صحیح ہے یہ غلط ہے انہوں کو ایک تعبیل ہے بہانہ ہے کہ اسی شرک سمجھ نہیں کر دیں اللہ نے خیال اتھو تک کسی گل جو نتیجہ نکل نکل رہے وہ ہی کر دیں وہ اپنے گل پال رہے رسول اللہ گستاخ توبہ ایک وہ بہن گستاخ شر لائے کافر ہو بچے بیٹھے سمجھ لی جنہ شرک یہود اور نصارہ نے کی تائد کسی نہیں مکہ دیں مشرک جنہ بہت حرکا شرک سی چھوٹے چھوٹے بزرگ اللہ نے طاقت دیں اے رب تک پوچھاؤ دیں مگر عیسائی نے کہ ان اللہ هو نصیب مریض اے عیسائی مریض کٹھی آیت آگی لم یکن اللہ دین کافر کافر سارے مین اہل کتاب وال مشرک مشرک اور اہل کتاب پھر اگر چل کہ کسی شگر من پتا لگے صرف کسی جرم کرنا فرد جرم نہیں لگ جرم جرم اگر اس جم سمجھ دیں شرک کیوں مشر کیا جا یہود اور سارے ادہ شرک کر کہ اللہ یہ قدیمی من دیں پادری اور توبہ 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 محل کون خدا 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 تحویل لانکر بیس رنگ تحسیم من بچ شرک نہ ٹھپا نہ لگ مشرک ان اعلان کیا حضار شرع کائنا واقعی حسین من نمی خدا شرع اعتراف دیتا لزوم گروب من لگ کہ ہاں میں تحسیم کرنا واقعی ہوئی پھر کافر ہوگا اگر راکی تو یار جو مرضی نتیجے کر پھر میرا دین مان نہیں میں احساس لانت تے لانت لانت صاحب درم صاحب کہ بیس بیس اپنی بہت کفر کفر آن زامن بیس 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 اس پارواند کافر نہیں اس ساری بیس تھے پورا صفحہ 314 اور جلد نمبر دی دو کچھ سمجھ عقل ہوں نہیں سمجھ پوچھ لیں دی عبدال مختار ریکھ لے لات جو لشا کہ جایز نہیں کار بیٹھے کتاب اور رسالے لیکن بند پھر صرف بدنام کر رہی میں کچھ نہیں سمجھ کہ میں بدنام کر کسی کٹ ہو اگر تسی اٹھائی نے فتوہ جنگ بند کٹ گئے مشرق مگر جنگ میری گل پہنچ گئی اور مسجد جنگ میرے بین پہلا پھول ہو گئے تو اللہ نے آگے کو بھیڑیا چودان سال در نیک آدمی پیچھے پیر رہے کافر بیدین ہر امام نے ایک مدین دکھ دیتا مگر کچھ نہیں اب باد روانے شایخ علی سلام بنیا رحمت اللہ تو فتوہ ہوا چھوڑ کچھ خدا دا خوف کرو دین مطابق گل دی انہوں قبول کرو ایک یہ اکیہ کہ مولان نے کیا حضرت حمدہ زندہ قریدہ کٹے آگیا صحبہ سے نکن کٹے گئے ایوی کولو یہ نے افسانہ منایا کوئی جنگ اوز کسی نہیں کیونکہ ہندہ زکر آگیا نا لکھے ہندہ جاہلان 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 ایوی اکیل ہندہ نا جاہلان عورت ہوئی جا اردو پڑے لوگ ہندہ سے حضرت معابی حندہ کٹے ہندہ نہ ہندوستان ہند ہند مگر ہندہ اوہ علماء اکرام ہندہ ہندہ دشمنان حضرت معابی کسی نے نہیں پیٹ چاک کی تا نہ کوئی مسلح ہو مسلح میرے کتاب کرنے کاتما نے کھلکی لکھتی بچے ہزار پروف لیٹ بات کر دیں انہ پھٹ دیں آپ دو وڑی مسلح ایک دکھا لکھا اور مین سے لام نکی پاک جو موس دنیا مسلح ہے مین سے لام مسلح ایک دکھا دو خلق اور صحیح بخاری دا واقعہ یہ پیر چاک ناک صحب دکھتے او دا میرے پتھتے یہ افسان یہ صحیح بخاری دن در آپ اب سو خان نے آپ بھی زخمی ہوئے صحبہ شہید ابو سفیان نے پھر پہاڑی چڑھ کے آواز دیتی کہ تو اڑے اندر رسول اللہ ہے کہ آپ نے کیا چوپ رہے پھر کیا تو ابو بکر رہگا نہ جواب دے پھر عمر نہ بولو مور کے انہیں آکھا جا زندہ ہندہ جواب انہیں تکبر بھی گل کی انہیں کہ کذب تا یاد اللہ اب اللہ 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 دیا دشمنا تی تباہ کرے چھوٹ بولتا رسول اللہ بھی زندہ ابو بکر بھی زندہ اور میں بھی زندہ اللہ تعالی رسوع کر لی چھانم زندہ رکھے ابو سفیان نے کافر سے او نعرہ مار زندہ باد اس بتن سب زیادہ مند سے کافر دی چھتے جائے انہوں رکھے باقی بدوارے زندہ باد فکال النبی صلی اللہ جی حضور نے کہ حضور فوت ہو گیا حضور رکھا مرے اس گل جا کہ ہون جواب دیا اے خدا جی توحید دا معاملہ ہون نہیں چوپرین دا بلند اللہ سب سب بلند سب رکھا رکھا لنالعوزہ والا عوزہ لکم پھر انہوں نے کہ ساڑی عوزہ دیوی یا تو کوئی عوزہ دیوی تایف دی مندر بہت بڑا کعبی ترہاں اونٹان کتاران گائیاں بکریاں جمعہ حضور مکہ جانور قربان سب جاوی زیادہ عوزہ حقییہ تو آڈی مسلمان آلی کوئی عوزہ نہیں کارن نبی صلی اللہ حضور نے آکین جواب دیو کہنے کہ یہ آپ نے فرمایا اللہ مولانا ولا مولانا تو عوزہ نور روندہ پھر سادھا مولانا اللہ تو آڈا کوئی مولانا کارن ابو سوزان یوم بی یوم بدر او سے انہیں پھر آکیا بدر جندہ بدلہ ہو گیا او دن اسی ہارے سی تھاڑے بندے مرے سی آج پوری ہوگی اور جانگ اتنا ہی ہم کری کہہ پڑھا چک گیا کسے دنار انہیں اکا تاج دون مسرطن صحیح بخاری جندر کہ تسی دیکھو گئے تو آڈیاں لاشان نککن کٹے گئے پیر چاک چیتے کہ لاشان بگاڑی اللہ مام اور بہا میں حکم نہیں گئتا یہ لوگوں نے اپنے طور تے بندہ کرتا حکم نہیں گئتا مگر میں برا نہیں لگا یہ انہیں نے کیتا ٹھیک کیتا اگ اے سمجھو تین سو پجا سفہ ستنی جلد اور حدیث نمبر جر چار ہزار تر چار اے صرف نمونہ آج جو برباد کر رہے ہیں بینہ لوگوں دے علم دا حال علم دس چاہ جائے کچھ چکھو یہ علم دے سارے کتاب بہن سال لکھا کر میرا کچھ نقصان نہیں کرنا خدا دے ہم تیشی ہونے ہی افویز امر اللہ ان اللہ مصیر مصیر ساتو مہا یم سولنا بالقدر پوری ٹیمی عورتوں نال آئی دلیری دہلی بدر چسی ہار گیا سی انہیں بڑے زیورات پہن دفعا کور رکس کر دیا میدان دانس آئیا نال اکچھا بس آسمان دیٹھیا ساڑی بڑی شان دیگے ود ہوگے چینے نا لاؤں گے اپنے شہید ہوگئے پھر ہند نکلی دوسری عورتوں نکلی یم سولنا بالقدر شہید ہوئے انہیں نکن کٹے انہیں پیٹ چاکی ججدان آزان والان انہیں کانو کٹے والان نک کٹے حد تخص ہند منظل خوزم وقلائج ہند نے نکن لے کے اپنے کمر دے گر پیٹی بنائی پروکے ہوئی بدی اور اپنے سے گال چی ہو تعجیز جیسے پایا لات حضم وقلائد آئی اللہ دکنا لے وحشین لذار لولا قبل حمدہ جیس راشی نے حضرت حمدہ شہید کیتا تھی انہوں پھر جیسل سونے چاندی بھی حار لیا اسے انہام دیتا اور دیتے کیا تیری نیکی دا بدلا حضرت حمدہ رضی کردیا انہوں چبایا لگا نہیں سکی انہوں انہوں پھر بخاری تو دی شرح اے موضوع ساگ دا کردیا افسانہ یا کسے کذاب دا کذاب نہ نبڑ دے رہا امام بخاری نہ نبڑو حافظ بن حجر نہ نبڑو کہ اللہ تو ڈر میری زید جو انہیں ہو کہ دی امان اپنا خراب نہ کرو میں مہت آج کرو حرف دعا کرو حضرت امام شافیر رحمت اللہ کیونے بزرگ چوٹی دیکھو انہوں نے سجدہ صاحب لیکی دعا تجزی کیونکہ کسے حدیث نہیں آبی دی پولدہ سجدہ سے حضور پڑ دی حضور فرض کر لیا سبحان رب اللہ 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 کہیں دی ذکر میں امام شافیر عمد اللہ عالم سی نیک سے بڑی گل پسان رہی یہ سجدہ غلطی دی اس انہوں نے ایک کہنا میں نہیں کہنا خدا غلطی تو پاک ہوئے موسی علیہ سلام میک صرف میرا رب مغالطہ نہیں لگ دی نہیں پولدہ بندے پولدہ پولدہ پھر ویک سکتے میری غلطی تو ٹھیک کر تو امام شافیر عمد اللہ کہ سبحان ملا یسو ولا یم سا پاک اللہ جنہوں نہ صاحب ہوں مغالطہ ولا یم سا نہ پولدہ باقی سارے درنہ انہوں مغالطہ بھی جنہ پولدہ جنہ مثال بیدبی نبی اللہ سلام حوالہ سردار سارے بیٹھے سنے شیعہ بھاسے کس طرح حضرت عمر رضا خرم بری رحم تعالی نے فرمایا تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیرے کریکٹر بیان کی کہ اللہ رسول تیرا اخلاق کی قرآن چاہ کہ اللہ خلق عظیم کسی حق جمیل کیا ظاہری شکل جری خلق غنس ہونی بنائی کریکٹر جلاؤ عظیم کیا کوئی تجسہ ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خال کے حسن و عداء کی قسم جنہیں تنوں بنایا اسے قسم ہے نہ تیرے ارگاو نے پہلا بنایا تو نہ بات کر مگر خود نبی دین مکمل کر لی اللہ نے انہوں پھلوا آیا اگر اللہ چاہوں دا رسول اللہ نہ پھل دے سادہ ہے چپٹر سیدہ سادہ نہ پھل ہو جان پھرکی کری کتھو لفظے اللہ نے نبی صلی پہ تاریخ کی تا اور ایڈی کتاب بنائی جارک مولان اپنے عام یار گجراتی نے بریل مگر مندہ یار جار دوسی بھون دے آگر حضور نے پتا نہیں لگا تھی من کہ صحب نسیان اور زہول نبی ممکن یاد نہ رو یا مغالطہ لگ یا زہول اینہ راش ہو بار دا خیال نہ رگ جال حق چلی رسول کریم علیہ سلام نے کئی نسیان ہوئے اور صحابہ اکرام اس پاروں پہ حضر رسول بین تازے تو زیاد حکم آگیا ہوئے کدھی نماز بد دی کدھی کر تو پتہ نماز فرض ہوئی یا اسے یارہ ہی رکھتا مکہ جنہ پہلا نماز سے وہ یارہ رکھتا ہی پھر پنجہ حصہ تقسیم کرتا مراجی راب نفل کرتی پانجے حصے بناتے دو فضر دو زور دو اثر تین مغرب دو عشر مغرب تین ہی رہی ہمیشہ تو کیونکہ اللہ وطر رہا کہ وطر نو پسند کرتا گنکی جتو ہوئے دوان دوان تے تقسیم ہوندہ جا شرک اور آخر تے بچے کہ اللہ وحدہ اللہ شرک خجور رہا ہی تو نبی اللہ سلام چھوٹی تاک ہی کھار لی اور حکم تاک ترہ کرو تاک تو روی سارے مالک کوئی شرک جنہیں مرضی جوڑے ہندے جانا آخر ٹھوٹ جانا ہے اس کا لے رہ تو گیارہ سی پھر پنجہ نماز تکسیم ہو مدینہ شریف آکے دوسرے سال پھر کانا مل گیا آمن ہو گیا سخن بیگ پھر اللہ تعالیٰ نے اشارے دو زور نہ 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 مغرب نہیں ہلی فجر جلی صلی اللہ نے کہ انہوں چار نہ کرو اے چار کر کے ہمیں لمبی پڑھ دی جائے اے دی قرآن لمبی کرو قرآن زیادہ پڑھو تاک اسے تو نبی فجر کی نماز سٹھان تر سو تک آستان اطلافت کر دی اور ٹھہر ٹھہر کے وہ نماز لمبی کرتی باقی دو دور اکسانجری ان سے افضار تی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم چونکہ وہی آنڈی سے احکام بدل دے حبہ اسلام پھر گیا یہاں وچودی اٹھ کے کھڑے ہو گئے یہ تینی پڑیاں گئیں خاموش اسے ایک بند اللہ دی رحمت ہوئے خرباک رضی اللہ درہری کی تھی انہیں کہ اللہ رسول نماز اللہ دے حکم نہ بدل گئی ہے یا تسی پور جائے حکم ہی آگیا تھوڑی پڑھلا یہ پور گا جائے نبی علیہ السلام نے اپنے علم مطابقہ کیا نہ نماز چھوٹی ہوئی نہ میں پھلا ہنجھ مرزی جو مرزی کی بنواز دین جو کچھ لکھے پڑے ہوئے مگر رہنا چاہیے اللہ تعالی چاہے پہمیار شہر زندی خبران دے جہاں چاہے بشریت زہار کر رہا بنے نبی علیہ السلام نے پھر پوچھا جدو نے زد کی چیئے دعا چیئے گل ہوئی سادہ کا سچا لوگوں نے کہا ہاں یا رسول سچا اتنا نماز کم ہوگی آپ نے دوبارہ مقابل کی تھا لوگوں نے صفحہ پڑھ نہیں نمی نماز نہیں پڑھائی ہونے سال بندی دوست بغیرہ نہیں گل باتاں کر رہے پھر نمی سر پڑھنی پھر غلط بات کوئی نمی نہیں پڑھائی رین نہیں پڑھائی اور آخر سعی صاحب دو کر لے او سے فرمائے انہ معنی بشر میں بشر انسا کم تنسان جم تسی پول جان دے میں بھی پول جان فائضہ نصی تو مردی کتاب اٹھالو کتاب صاحب کر لے پولندہ بیان اب پہ پتہ لگ دے مگر دعا سلام کہتا اور سلام کہ کہ حضرت رکھت رہی دی پھر روضہ سدھے ہوئے لوگ بھی ہوئے رہی دی پڑھ لی سلی سلی سا کر سلام پھر گیا ہوئے تسی گھلہ کر لی ہو تو انہوں آپ چیتہ آگیا یا کسے پہ دس منٹ گزر گئی پہ میں تس کسے چلے دی وہ پڑھ سیدھا صاحب کر جو صحیح سنت کچھ نہیں بگڑے جو بولے چلے جو سارا نسیان ہی ہیں کہ تسی پھلے پھر دی جان بجھ کر نماز بر بار تو اللہ رسول اللہ سلام نے سیان دا شکار ہو جان دی میری چوڑی کی حقیقت کوئی ایمان دارین اگر بتایا کیا مسئلہ بسم اللہ کتاب دیکھ کر رہا کوئی برائی نہیں مگر اسلام کی دل واقعہ ہر کتاب جا صحیح بخاری جا انہوں بھی پڑھن دی تو ایک کوش نہیں بیل میر جہارت جا اگر دی آپ بھی پریشان ہو نا لوگ مفت بندے پھر دی پھر پڑھو جی مولی ساگن لوگ سون دی آو دائر میں ہونے سارا رسالہ بچان دے جائیں باقی جنان سب سب پوچھ لو غلطیاں کری گرامر کی غلطیاں اور لشا کی ہے گرائمر کی غلطیاں حمزہ پاہ سون لو جتھے حمزہ پاہ بے وکوف آدمی بلکل ڈکشنری تو نا وقت ہے گرائمر گرامر حمزہ کوئی نہیں گی آر ای گرامر لغت بھی دکشنری دینے پھر حضر لگا سارے گرامر لفظ گرامر نہیں گرامر سکول نہیں علم ہے گرامر کی خلق اسر میں تعددہ اسلام دوران اپنے اران ٹھیک کرنے کو سکھ لائن اہم جہار دین گرلان جنی نہیں اندھا کوئی کہتا لبیق بارے چکے کہتا تشریح کرنے بارے محل منصوب جنہوں کو عربی زمان پتا دے سناس جاندہ پوچھے محل منصوب جاندہ جاندہ بھی دیکھنے عربی زمان جتھے کوئی لفظ آوے اتھے پیش ہووے یا زیر ہووے انہوں کہاں گے لفظاً مجرور زیر یا پیش نظموں مگر محل منصوب جس جگہ پوزیشن مفعول انہوں پاروں زبر دی جب قرآن مجید پڑھ سمسا بیوجوہ بایدی کم فلس سمسا بیوجوہ بیوجوہ بیروس اے ان بے لگی جو روس انہوں سی زیر نہ پڑھ انہوں کہنا لفظاً مجرور سین جلا ہے لفظاً زیر مگر اصل مقام ادھا کی اصل زبر کیونکہ محلن منصوب پوزیشن اے دی جڑی ہے وہ زبر دی مگر عربی کہہ دے مطابق لفظاً مجرور ہے لبیق محلن منصوب نہیں لفظاً منصوب ہے لفظ لبینا کا نون اضافت پاروں نون لگیا لبیق رہ گیا اگر محلن منصوب لبا کا اصل حال چند راج علان جنہوں راج علان ہو جائے وہ لفظاً منصوب ہے اے نہیں محلن ہے لفظاں جی پتا لگ ابھی یہ جڑی آگئی ہے لفظی بھی لفظ نے حرکت دستی ہے تو علم بھی صرف گل دستا تو عدل یعیت بھی عام کرنا جنہاں جنہاں لوگان دا دماغ خراب کرنا اور قرآن پاک سے بات آئی بڑی شکیت دی اللہ نے کی ہم ینہاں نہاں ینہاں آپ بھی نبی تو دور رہی دے اور خرق خدا میں روک لیں اس تو جو نبی دا نائیوی حضور پیران دی خاک بھی کچھ سچی گیل مردی کوئی ہوئی جنہاں جس جہاد تحریک اٹھی مولوی حضرات کٹھے ہوگئے ارود آسر دو سو سال تک باقی ہے بی وہابی ہے ایک گستاخ رسول اللہ جہاد تو کنی کترائی نہ نکڑے ہجرے انہوں بدنام کی تب کی انہوں سات دن 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 وہابی بچرے شہید ہوگئے اوسوے دیلی دن خواد میر درسی سودہ انہوں نے اسے شیر پھر لکھے وہ بھی سناکہ میں بند کردم سودہ کے مارے عشق میں شیرین سے کوہ کا بازی اگرچہ پا نہ سکا سر تو کھو سکا کہ جیسے شیرین وہ حاصل کر لی وہ فرحاد نے کیا دن آکھا نیر کھوڑ کے لے آتے تو دی نیر ہوگا کہ جیسے انہوں نے کھوڑ کے بناتی ایک بات سمجھے کہ ایڈی محنت کرتی پھر اطلاع دیتی شیرین تو مر گئی انہیں مارے تیشہ اپنے سر پھر مر گئی انہوں نے ناکام کر دیتا ان سے پھر لکھ دے سودہ کے مارے عشق میں جیسے عشق جی بازی سودہ کے مارے عشق میں شیرین سے کوہ کا بازی اگرچہ پا نہ سکا سر تو کھو سکا دیو نہیں میں انہوں نے حاصل کر رہا انہیں کمالتر کر کے وقت کس موں سے اپنے آپ کو کہتا ہے عشق بات اے روسیا تو تو یہ بھی نہ ہو سکا تسی جو ناوی نہ کر سکے جنہوں نے سرکٹ آئے ایتھے ارامنا انگریزان یا نوکریاں سمبال رہی ہیں تو تسی فتح لی جن جو کہ اس تو گلے اور شکیات کوئی بات نہیں اللہ انہوں نے رحمت کرے میں نے مقراب کرنا وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین وصول اللہ اللہ خیر خلق سیدنا محمد وآلہ سب کوئی باتی چیز ہوئی تو پوچھ لیں درست کر اللہ اکبر بسم اللہ بسم اللہ دس منٹ ہے جو چیز پوچھ الحمدللہ وسلام علی عباد اللہ 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 نشیر غالب پچھلے بارش نہیں ہوئی ساری گڑی پار گئی پھر کچھ بندے حمد کر کے گھٹنیا تک بیچارے ڈوب دے آگا پانی بہت سی مگر رجلہ اعلان سی ایک مسکین آواز سے بیواد کوئی ہر حمین ہسپتار زندگی رماعت دی کرشم کے مفتلال میرے اور تو آقا ملال رسول انگل جوڑ کہ میں اور بیواد امداد کرنے بڑی 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 حضور سات نصیب ہوگا امداد کرو اس پہن دی کوئی امداد اللہ نہیں اس کوئی بارش حسط جب جس دوست نے توجہ دلائی اللہ رحمت کرے انہوں عجر دے بڑی کردیں کچھ لوگ درمیان میں سلام کردیں اس کا کیا سبوط چلو مسئلہ ساحب دا گیا ساتھی نے پوچھ سجدہ ساحب جس ساتھی کردیں رب دو رسول تک پڑھ پھر سلام پھر دیں ملک سجدے کر لیں گے رب جان دا بڑے بڑے مولان یوسف صاحب دیانوی کتاب بان لے کہ لوگ پوچھا حوالہ نہیں نکل آنے کوئی سبوط نہیں دے سکے بہت دروش دعا دعا رہنگ یہ نماز دا جیسے وقت سجدہ صاحب دا دو سنت اللہ رسول نے دو میں طریقے تیسے سانمی دو ایک پاس سلام نہ کہو اللہ اکبر کہا کہ سجدہ نہیں چلے گا پھر اٹھو پھر دوسرا سجدہ کر مر کے سلام کہ یا سلام کہ دیو پھر اللہ اکبر کر دو سجدے کرو مغروض تو بات پھر نئے سرے تو سلام دینا نا عبد ورسول تک پھر 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 سلام تو پھر کرو کچھ نہیں کرنا پھر دو سجدے کر لنے سلام پھر دینا اگر سلام پھر کر سن دینا پھر دو سجدے کر باؤ ات پھر سلام اٹھ دیو بھی ٹھیک مگر پھر لینا بہتر پھر پھر دوبارہ سلام پھر 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 مرخ پھر 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 روز اتماع ہندہ انشاءاللہ ایوی پنجی تاریخ ساڑھ آٹھ بجے شروع احباب سے شرک کی اپیل اعرد بیان ہو چکے اے اپنے دوست بکار صاحب نے رتب تی تا ازان ازان دیتی نبی اٹھ کجیندہ کام کروتے کافر دنیا غالب آندے جاندے دجالی زمان نہیں آیا نعجیب وغریب حرکت کردی رسول کریم علیہ السلام نے حدیث پاک فرمایا کہ صورت قحف دیا پہل دا سایتا پڑھے انہوں دجال دا متاثر نہیں کر سکتے مرضیوں سے امتیان دا دا دجال دا کچھ نہیں بگار سکتے انہوں نے آئیتا ترجمہ تشریح کی تھی بسم اللہ اور دوس مولیس کرلہ صاحب کو پہ انہیں جاندے لئی جاندے اور حج جاندے شروع ہوگئے ساتھی میری لکھئی کتاب ایک چھوٹی سی زیادہ بڑی آگئی سارے مسائل لوڑ پہن دوست جا رہے لئی جا رہے انہوں پہنچا دے تاکہ حج سفر جڑا ہمیں زائے نہ جائے اللہ رسول اللہ سلام سن مطابق اندازہ کرو کہ امام تیمی انہیں وڈے آرم تھی حج کیتا مگر مر کر آکے بے خیال ہر حملی طریقے ہو گیا سنت دے نام نشان سلام کہ ایک ایک بندے بندے تک پچھا جو میری زمانہ تاکہ کسے شاید دام نہیں جو مرضی ہو جائے انہیں خوشبو لائل انہیں ساب غلطی اللہ کو معافی منگ اے جران جائے بکرہ چاہے ساب بیالی اللہ جنہ بکرے بکرے نہیں پائے انہ بکرے سنا آکے کہتے اسے دم تو تجھے خارش کرو ساری داڑی دیکھ جائے نہ کہیں کہ اس رسول نہ مڑاؤ گے وہ حل کر کسر ہے وہ حرام ہے صرف ایک شایط اللہ رسول نے دم پایا کہ اگر قربانی زبا ہون تو سر مڑھ لی ایتھے جانور جنہ پینا تو یعو دم پینا رب پایا کہیں کہیں بہار گل یا دم پینا یہ صرف ایک یا سار نہ مڑھ اگر وقت تو پہلا تس کسی تقریف نہ مڑھ تا نا پھر تو ایک جانور جنور 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 ایس تو مطمئ رو غلطیاں جنور اللہ معاف کرنے رو اور بکرہ یا دس دانور نصیب تو پھر روزے رکھو گا تین روزے دس نہیں وہ دس دوسرے حج برزیلا ایک اور گل ایک کتاب بہت اللہ شریف خوشبو لوگ چھڑکی حضر عصبت بہت چھڑکی اندھی توبہ توبہ بوسا دیو نہ خوشبو تو لگ جنی تو دم پی جنا حد دو گئی یارو خوشبو حسنی آب لارہ اپنے بزن لگی تو لگ دی پھر حضر تین سر دس سال حضور پاک جی خدم کی اور کوئی تند نہیں کتاب مانے حضور نے دیتا ہے حضر حضر عصر جا خوشبو ہندی سی لگ دی سی دین آسان رہن دیو رب بنے آسان رکھ انہوں میں تانگ نہ کرو انشاءاللہ خیر خیر نیتا نیک کرو اللہ کو معافی منگن جانا اے سہول تو ہوتل اچھا ہوئے سب بات دیں گے اللہ ہو جان تو اللہ فضل ہے ورنہ کوئی گل نہیں امام سفیان سوری نے کوفہ تو سفر کیتا پیدل حاج لیا اے ڈے بڈے امام کہ لوگا نے رسول نے سواری سفر کیتا تھی کوئی حرام ہی سواری سفر کر دے انہا کہ یار جہو جیسی جرم کیتے خدا نون چلے سادھے جیسے گھوڑے غلام دے انہا جیسے ناکتے لوگ کرا پالنگ دے دنجیرہ نہ کھچکے کر دے بھی تھوڑی گھل اسی پروٹوکول لے چلے ساڑی اس سے عزت ہوئے کسور بار اور مجرم اللہ تعالی رحمد فرمایا چلو غلطیا بنجا کھندیا صدر یوب دا ارادہ ہو گیا حج دم انہیں قضرت اللہ شہاب ناکہ کوئی کتاب لب کے دعا دی اسی دعا لبے کیا امام ابن حضم نے کیا امام بن عفا کیا تو اپنی زمان کی کہ دے پنجابی ہندی فرض اللہ حاضر لب تیرا ہو گیا اور اگر یہ بھی نہیں تو کہنا سبحان اللہ الحمد اللہ کوئی تعظیم بک اللہ بول دے تیرا حد بلکل دے دین آسان ہے جنہ لوگوں سمجھے صاحب کی کہتے ہیں انہیں یار بزرگ ملیا سی انہیں یوگ کتاباں سنو جانا خدا گلتے نہیں کرنی بسار یمر ترے حکم توڑے کسور وار مجرم آگے معاف کرنے اینی گل آئے اس قلاصرہ حجدہ اور کچھ گل نہ کوئی دعا مانا کوئی ایک آدمی بیان کردہ مصنف بنے ابی شہبہ کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ نمان حج کی میں نہ انہیں توافت نہ صفہ مروات نہ آگیا میں مانگ تیرے بہت چوڑی پر میدان عرفات ایک شخص دوسرے دن آر کھڑا چی آخر تک انہیں اپنے لئے دعا نہیں مانگی مومن علیہ مانگی کہ اللہ مسلمان تیرے ہم کریے سارا وقت لنگ عرفات تو اپنے لئے کوئی دعا نہیں منگی دعا اللہ فرشتہ کھڑا کر جڑا نال نال کئی جان تھا میری جان کھڑی کبول ہونی فرشتہ خدا دے حکم نہ کھڑا اللہ جو اپنے پرامانی مانگی آرہ انہوں دے جا اس تو بین منگی ہون دی جان دی سارے عالم اسلام دی مانگی حضرت امام موسی قاضم نے کیا میں توافت تیرہ چارہ چیتہ صفحہ مروضہ کی میری زبان کچھ نکڑے مگر درود شریف نکل دا رہے امام نے کیا پھر تلا بیرات تر گیا جو تو درود پاک پڑے اور نہیں کوئی موہ نکلا سب کچھ تین مل جو اللہ رسول لی تو منگی آئے مولانا فقیر اللہ صاحب بھی تر ہوں تنقید مطین تحقیق دعا اور بہت سی کتاب ایک گلدستہ تو ہی کتاب مولی صاحب میرے کہتے مغین تو سب بھی ضرور کیونکہ شرک دا فتنہ عام بہت سار مسلمان بے سمجی پر فسے وہ شرک نہیں کرنا چاہے مگر فس گئے انہیں تو نجات لئے کتاب بہت علمی ہر شہدہ جواب ہے اللہ توفیق لی امام شافی رحمت صاحب کی دعا بھول گئے بتا بتا جتی سمجھ سبحان ملا یس ہو ولا ین سا پاک اللہ جس صاحب ہوتا نہ نسیان ہوتا باقی سار مخروب پولی جان جید اللہ مسلح على سیدنا ونبینا محمد النبی الامی وعزواج امہات المومین وزریت وآہل بیت کما صلی اللہ تعالی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ منصر الاسلام والمسلمین وخضر کفرت والمشرقین عباد اللہ ان اللہ یامر بالعدل والإحسان ویتائذ القربہ وینہان الفحسائے والمنکر والبغی یائذ کم لا لکن